اِمَّ اللَّهَ حَيِّيُّ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِي إِلَىٰ رَفَاعَ رَجْلُ عِلَيْهِ يَدَيْهِ اللہ تعالی حیاء والی ذات حیاء والی ذات جب اس کے سامنے اس کا بندہ بات سلاتا ہے یہ اس کی شانِ کریمی کے خلاف ہے کہ وہ خالی آفر بات سلات جب اللہ نے دعا ماننے کی تلقیق دے دی سمجھتے ہیں جلدے ہیں کہ اللہ نے اپنی ربط کے دوازے پھولے قرآنِ قریم میں قرآنِ قریم میں کہیں انبیاء اکرام والی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف قواتے پر دعائیں نہ دورے اور جو آدمی چاہتا ہے کہ لیرے کسی بھی کام کو وہ مولیت بھی لگ وہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کی رسلت ہو لگے اللہ نے بہت اللہ شریف کو کیسے مولیت بھی اور سردار ربط جہاں رحمت اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے جو ان کے بارے میں آپ دیکھیں پہلے پارے میں سورا بکرہ میں جب بہت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے کے لیے گزاری کر رہے ہیں یا اللہ تیری عمل سے تیری توفیر سے تیرا گھر دعامیر کر رہے ہیں آدمی کو اپنے عمل کے اوپر خینام مطایاں کہ میں عمل سید رہے ہیں سید رہے ہیں کہ سکھا رہا ہوں پھر اس کی کمہنیت میں کیا سکھا کر رہا ہے تو بھی اللہ سے کمہنیت کر رہا ہے یہاں اس کی تعمیر شروع کر رہے ہیں قتم قتم پر وحیر کی روشنی میں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ معجزانہ تائیر حاصل ہے یہ جو مقامنے کے براہیے میں ہیں یہ حضرت کے قدمین کے نشانات ہیں یہاں آپ کھڑے جو جو نیچے سے مٹیوی رکھانا ہے اوپر گزانا ہے والد اور بیٹا دونوں کام کر رہے ہیں اللہ کا غزت آمیر کر رہے ہیں جب نیچے ہونا ہے وہ پتھر نیچے آتا ہے اب دیوار گنچی ہوئے گے اوپر گزانا ہے وہ پتھر اوپر سے لگا رہے ہیں اب یہ کیا یہ موجزہ ہے اور یہ موجزہ اللہ کی ضائعی میں ہے اللہ کی نصرت ہے وہ بلیتی اہام ہوتا ہے اس کے باوجود عمل بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گریہ بزاری بھی کر رہے ہیں